اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ گل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام سب چلتا ہے ناظرین اکرام پاکستان اس ٹائم معاشی حالات میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور پچھلے آٹھ نو مہینوں میں پاکستان کی معیشت بہت زیادہ گر چکی ہے پاکستان کا ذر مبادلہ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے پاکستان سے ڈالر ختم پاکستان میں سونا نہیں ہے پاکستان میں پیاس خریدنے کے پیسے نہیں ہے لیکن حکومت حکومت کوئی بھی اس بارے میں سوچ نہیں رہی حکومت پچھلے آٹھ نو مہینوں میں صرف ایک کام کر رہی ہے کہ جتنے بھی ان کے کیسز سے ان کو انہوں نے بڑی سپیڈ میں ختم کرایا سارے کیسز ختم کیے نیپ ترمیم کی سارا کچھ کیا تو ناظرین اکرام یہ سب باتیں بھی ایک جگہ مین بات یہ ہے کہ بلاول زرداری میں حال ہی میں اپنے دورے کمپلیٹ کیے اور جب وہ اپنے آخری امریکہ کے دورے سے واپس آئے تو اس کے بعد جو اس کا تخمینہ ہے بلاول زرداری کے پچھلے پانچھے ساتھ آٹھ مہینوں کے وہ ہے پونے دو عرب روپیہ اب یہ پونے دو عرب روپیہ لگ گیا دوروں پہ لگتا ہے دوروں پہ پیسہ اس بات میں بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جی پونے دو عرب روپیہ لگ گیا چلو لگ گیا اصل بات کہیں اور سے شروع ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ پونے دو عرب روپیہ جو میرے دوروں پہ لگائی یہ میں نے اپنی جیب سے لگایا یہاں پہ ہمارے ایک پروگرام میں ایک شخص نے یہ بات کی پی ٹی آئی کا ایک اخدے دار اس نے یہ بات کی کہ بھائی بلاول زرداری نے پونے دو عرب روپیہ خرچ کیا دوروں پہ تو ہمارے بہت ہی ایک سینئر بہت پیارے بہت اچھے انکر ہے ای آر وائی نیوز کے کاشف عباسی کاشف عباسی نے ہس کر آگے سے کہہ دیا کہ بلاول زرداری کہتا ہے کہ میں نے وہ جیب سے خرچا ہے اب یہ بات ہس کے کہنے والی یا ہسی میں ٹالنے والی تو نہیں ہے کاشف عباسی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ بہت بڑے انکر ہے ایسے وہ ہس کے کہہ رہے ہیں تو پوچھنے والی بات ہے کہ بھائی یہ بندے سے بندہ پوچھے کہ تم نے پونے دو عرب روپے لیے کہاں سے جو تم نے پچھلے پانچ سات مہینوں میں خرچ کیے پونے دو عرب روپے تمہارے پاس اتنی کتنی جائداد ہے جس میں سے تم نے پونے دو عرب روپے جیب سے خرچ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ بلاول زرداری ایک مہینے کا پچاس ساٹھ ستر کرون روپے کماتا ہے جس میں سے اس نے پونے دو عرب روپے ایسے لگا دیا پانچ سات مہینوں میں اس کا اگر ہم تخمینہ لگائیں پچھلے چھ سات مہینوں میں کیونکہ ایک دو مہینے تو ان لوگوں کو لگ گئے ایجیسٹ ہونے میں اس کے بعد دوریں شروع ہوئے تو اگر ہم چھ مہینوں کا تخمینہ لگائیں تو یہ تقریباً اٹھائیس کروڑ روپے ایک مہینہ بنتا ہے اٹھائیس کروڑ روپے ایک مہینہ وہ بندہ خرچ سکتا ہے دوروں پہ صرف غیر ملکی دوروں پہ اس میں گھر کا خرچہ یہ وہ جو ان کا ڈیلی کا ایکسپینس ہوتے ہیں یا منتھلی گھر کے ایکسپینس ہوتے ہیں یا بلاول آوس کے جو ایکسپینس ہے اس میں ایک روپیہ بھی شامل نہیں ہے یہ سب اس کے علاوہ پونے دو عرب روپیہ لگائے یعنی اٹھائیس کروڑ روپیہ پر منت تو اٹھائیس کروڑ روپیہ پر منت کا مطلب ہے کہ بلاول زرداری کی ایک مہینے کی انکم جو ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کروڑ روپیہ ہونی چاہیے جس میں سے وہ اٹھائیس کروڑ روپیہ پر منت نکال سکے تو یہ انکم اگر بلاول زرداری کی ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کا سورس آف انکم اتنا ہے کہ وہ ایک مہینے کا ساٹھ ستر کروڑ روپیہ کما رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر بلاول زرداری سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ پونے دو عرب روپیہ آپ نے خرچ کیے ہیں اس کا ہمیں بتاؤ یہ آئے کہاں سے آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیب سے دیئے میں نے خزانے سے نہیں دیئے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا تو پھر یہ پوچھا جائے بلاول زرداری سے کہ یہ پونے دو عرب روپیہ آیا کہاں سے لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا یہ پاکستان ہے یہاں پر تو رواج نہیں ہے نا انصاف کرنے کا یا ایسا آپ اگر دیکھیں تو پرسوں عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ جو رانہ سناولہ ہے اس حاکڈار ہے جو مشہور زمانہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ایک مجرم جو وانٹڈ تھے پاکستان میں اس حاکڈار کو کس طریقے سے لایا گیا اس کے کیسز ختم کرائے گئے اور پرسوں عدالت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس حاکڈار کے جتنے بھی اساساجات منجمد ہوئے تھے وہ سب کے سب بحال کر دئیے گئے اور وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا آمدنی سے زائد اساسا رکھ لے گا تو ناظرین اکرام آمدنی سے زائد اساسا صرف اور صرف چوری یا دو نمبری سے آ سکتا ہے آپ میری مثال لے لیں میں گل علی فیری والا سب جانتے ہیں میرے ویورز کہ میں ایک کبار کی فیری لگاتا ہوں تو اگر میں فیری لگاتا ہوں تو میری جو منتھلی انکم ہے جو میری راؤنڈ آباؤٹ جو بنتی ہے ایوریج وہ میری بنتی ہے پندرہ سے سولہ اب پندرہ سے سولہ ہزار روپے میں میں بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتا ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا سکوں کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اپنے ذرائع آمدن سے اضافی پیسے نہیں ہے آمدن سے زائد اساسا جات میرے پاس نہیں ہے آمدن سے زائد اساسا جات میرے پاس تب ہی آ سکتا ہے جب میں کہیں چوری کروں کسی کے ساتھ فراڈ کروں اس طرح کا کوئی کام کروں تو میرے پاس یہ پندرہ سولہ سے زیادہ آئیں گے یا پھر میری آمدنی بڑھ جائے ایسا کچھ ہو جائے کہ میری آمدنی بڑھ جائے اور میری آمدنی زیادہ بھی چھلانگ لگا لوں جس کام میں میں پڑھا ہوا ہوں تو میں تیس پینتیس ہزار پیہ مینا کمالوں گا لیکن میں بار ملکوں کے دورے اور یہ وہ یا اساسا جات زیادہ تو رکھ نہیں سکتا ایسے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا جو بندہ جتنی کماتا ہے اور جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے اگر وہ پیسے بچاتا ہے تو اس کو زیادہ سارے اربوں روپے اور کروڑوں روپے جمع کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے ایک بندہ چھے مہینے میں پونے دو ارب روپے کے دورے کر کے آ گیا اور آ کے بڑے پخر سے کہہ رہا ہے میں نے اپنی جیب سے دیا اور اس بندے سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو ہماری اسی مقصد کے لیے ہے کہ زرداری سے بلاول زرداری سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ پونے دو ارب روپے جو آپ نے اپنی جیب سے خرچہ ہے یہ آئے کہاں سے آپ کے پاس ایسا کون سا سورس آف انکم ہے کہ آپ اس میں سے پچاس ساٹھ کروڑ ستر کروڑ روپیہ مہینہ کمائے اور اس میں سے اٹھائیس تائیس یا انتیس کروڑ روپیہ یا تیس کروڑ روپیہ آپ ایک مہینے کا اپنے دوروں پر خرچ کرو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خزانے سے پیسے لیے ہیں اور آپ نے غیر ملکی دورے کیے ہیں تو آپ ہمارے فورن منیسٹر ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس بات کو تسلیم کرنا کم از کم میرے لیے مشکل ہے کہ میں نے اپنی جیب سے خرچے ہیں اور میری جتنے بھی ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے بڑے بڑے انکرز ہیں جیسے ہمارے کاشف اباسی ہمارے لدی وسیم بادامی اور تجزیہ کار بھی ہے ان میں شاد بھٹی صاحب ہیں انکر حامد میر صاحب بہت بڑے انکر ہیں تلت حسین صاحب عرشت شریف تو اللہ بخش شہید ہوگے اور اس کے علاوہ سمی ابراہیم ہے اتنے بڑے بڑے انکرز ہیں ان سب سے بھی میری دعا ہے کہ میری یہ آواز ان سب تک پہنچے اور ان سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ پوچھا ہے بلاول زرداری سے کہ یہ پونے دو عرب روپے تمہارے پاس آئے کہاں سے یہ پونے دو عرب روپے میں تمہارے پاس ایسی کونسی سورس آف انکم ہے خدا رہا آپ لوگ پاکستان کی آواز ہو آپ لوگوں نے پاکستان کی عوام تک سچ پہنچانا ہے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سارے جتنے بھی انکرز ہیں ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ اس سچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں عدورہ سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لہٰذا اس سچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور اس سچ کو آگے بڑھائیں عوام کو یہ پتہ لگے کہ بھائی بلاول زرداری کی ایسی کونسی سورس آف انکم ہے کہ وہ بندہ مہینے کا اٹھائیس تیس کروڑ روپیا خرچ کر سکتا ہے اپنے جو جنرل ایکسپینسز ہیں ان کے علاوہ ایکسٹر ایکسپینسز ایک بندہ اٹھائیس کروڑ روپیا اٹھائیس تیس کروڑ روپیا ایکسٹر ایکسپینسز کر رہا ہے اور اس سے ہم پوچھ ہی نہیں رہے تو ناظرین اکرام آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا بلاول زرداری سے یہ پوچھا جانا چاہیے یا نہیں اس بارے میں بھی لازمی بتائیے گا فلال مجھے اجازت دے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ موسیقی موسیقی